نماز کے واجبات اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے واجبات اور نماز کے واجبات میں آٹھ واجبات کا آٹھ چیزوں کا ذکر ہوگا سب سے پہلے واجب کی تعریف واجب کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں تعریف لغتاً واجب لازم اور ثابت کو کہتے ہیں لازم اور ثابت کو جو چیز لازم ہو یا جو چیز کہیں پہ تھہری ہو ثابت ہو برقرار ہو قرآن میں اللہ تعالی نے واجب لفظ لازم اور ثابت کے معنی میں استعمال کیا ہے جب آپ قربانی کے اونٹ کو نہر کریں گے اونٹ کھڑا ہوتا ہے نا اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور اونٹ نہر کرنے کا کیا طریقہ ہے کھڑا کھڑا نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو زبخ نہیں کیا جاتا ہے دوسرے جانوروں کو اونٹ کو زبخ نہیں کیا جاتا ہے اونٹ کو جو طریقہ ہے اس کے لیے لفظ ہے نحر زبخ نہیں نحر کس طرح کیا جاتا ہے اونٹ کھڑا رکھنا ہے اور اس کا بائیں پاؤں بند رکھنا ہے باندھ کر کے بائیں پاؤں باندھ کر کے رکھنا ہے اور پھر اس کو اسی طرح کھڑا رکھنا ہے اگر ہو سکے تو دائیں پاؤں جو ہے یا پیچھلا پاؤں جو ہے کسی چیز کے ساتھ باندھ کر رکھیں گے تاکہ وہ دور نہ باغے وہ الگ چیز ہے یا گلے میں رسی رکھیں گے اور پھر باندھ کر رکھیں گے تاکہ وہ آوازت شیمن بونیون کا تاکہ وہ تور باغ نہ جائے تو اونٹ کو جو ہے دونوں ٹانگو کے سامنے اگلی دونوں ٹانگو کے سامنے جو ٹانگو کا اوپر والا آخری حصہ ہوتا ہے آخر پر جہاں جوڑ ہوتا ہے سینے میں تو اس سینے میں اونٹ کے سینے میں جو ہے تیز چھوری سے وہاں پر کاٹ دیا جاتا ہے کاٹا جاتا ہے تو وہیں اسے سارا خون نکلتا ہے اس کی بنیادی رگ وہاں پر ہوتی ہے اس کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے تو جب اس رگ سے کافی زیادہ خون بہتا ہے تو وہ اونٹ تب تک کھڑا تھا پھر وہ زمین پر گر پڑتا ہے تو جب وہ زمین پر گر پڑے اور زمین کے ساتھ لگ جائے لازم ہو جائے ایک جگہ قرار حاصل کرے ٹھہرے اس کے لئے عربی میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وجبہ اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب اس کے پہلو وجبت ہو جائے وجبت کا کیا معنی ہے زمین کے ساتھ ٹھہر جائے ایک جگہ رک جائے ثابت ہو جائے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا لِزِيمَتْ وَسَّبَتْ وَاسْتَقَرَّتْ جُنُوبُهَا بِالْعَرْضِ یا عَلَلْعَرْضِ جب اس اونٹ کے پہلو زمین کے ساتھ مل جائے ایک جگہ قرار حاصل کرنے ٹھہرے تب اس کو کھاؤ تو وجبہ کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے ثابت ہونا اور لازم ہونا اب یہ جو چیزیں واجب ہیں ان کو کیوں واجب کہا گیا کیونکہ یہ لازم ہیں اور انہوں نے ایک خاص حکم کے سامنے استقرار کیا ہے ٹھہرے ہیں اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آپ کہیں گے یہ واجب ہے یعنی یہ کرنا لازم ہے اس کا حکم مستقر ہے ٹھہرہ ہوا ہے استلاح واجب کس کو کہتے ہیں مَا يُصَابُ فَاعِلُهُ امْتِسَالًا وَيَسْتَحِقُوا تَارِكُهُ الْعِقَابُ مَا يُصَابُ فَاعِلُهُ جس کے انجام دینے والے کو ثواب دیا جائے مَا يُصَابُ فَاعِلُهُ جس کے انجام دینے والے کو ثواب دیا جائے امتِسَالًا فرمہ برداری کی وجہ سے کیونکہ اس نے فرمہ برداری پیش کی لہذا اس کو ایوار سے نوازا گیا ثواب سے نوازا جائے گا وَيَسْتَحِقُوا تَارِكُهُ الْعِقَابُ اور اس کو چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہوتا ہے عذاب کا مستحق ہوتا ہے اہمیت کیا ہے واجب کی نماز کے واجبات وہ ہیں جنہیں عمدن چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اگر کوئی جان بوش کر چھوڑے چلا میں یہ نہیں کروگا تو نماز باطل ہو جائے گی البتہ اگر سحون یا جہلن کوئی واجب چھوڑ جائے تو اس صورت میں یہ ساقت ہو جاتے ہیں اور ان کے بدلہ سجد سحو کافی ہے اور نماز درست ہے لیکن واجب کو چھوڑنے سے سجد سحو کرنا پڑتا ہے آپ نے بات سمجھ لی کوئی آپ کو فون کہلے گا مولی صاحب کیونکہ آپ لوگ ہر اپنے سے ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں مفتری ہے مولی صاحب ہے لوگوں کو آپ پر اچھی نظریں ہیں آپ پڑھنے آتے ہیں صبح صویرے بیگ لے کر آتے ہیں گاؤں میں سب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ پڑھنے کے لئے گئے ہیں تو کوئی جو ہے علاقے کا آدمی کہ بھی اسے کوئی چیز چھوڑ گئی آپ سے پوچھے گا میں نے اس کو فلنچز کی ہی میں کیا اس کو آگا اگر آپ کہو کہ میں انپڑ ہوں مجھے پتا نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں تو ممکن ہے اسے بروسہ ہی اٹھ جائے گا آگے آئندہ وہ آپ کی دعوت توحید اور دوسری چیزیں وہ کہاں مانے گا تب یاونمہ سوال دمدم کچھ اسے انپڑ ہاں جو مشکل سوالات ہیں ان میں لوگ بھی خود سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مشکل سوال ہے اس میں کسی بڑے عالم یا بڑے مفتی کی طرف رجوع کرنا چاہے وعدہ نماز کی چیزیں روزہ کی چیزیں یا آسان آسان چیزیں غضو کی چیزیں جو ان میں بھی کچھ مسائل مشکل ہیں لیکن جو چیزیں آسان ہیں ان کا آپ کو پتا ہونا چاہے کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے مثلا کہ میں نے مثلا فلا کام چھوڑ دیا تو آپ کہیں گے سجدہ صاحب کرو آپ نے کیسے کہا سجدہ صاحب کرو کیونکہ یہ واجب ہے آپ کہیں گے اس کا حکم کیا ہے واجب ہے یہی وجہ ہے کہ نماز میں ارکان کیا ہے واجبات کیا ہے شروع کیا ہے یہ سے پتا ہونا چاہے کوئی آ کر کہے گا مولی صاحب میں نے نماز پڑھی سلام فیرہ ابھی آپ کے ساتھ ہاں ہاں پڑھی مجھے وضو نہیں تھا تو آپ کہیں گے سجدہ صاحب کرو کہہ یہ درست ہے آپ نے کیوں نہیں کہا سجدہ صاحب کرو کیونکہ نماز کے لئے وضو کرنا شرط ہے اور جب انسان شرط کو چھوڑ دے چاہے وہ اندن ہو چاہے وہ قصدن ہو چاہے وہ صحون ہو چاہے وہ جہلن ہو ہر صورت میں نماز یا آپ کہیں گے وہ مشروط عبادت باطل ہے اب اگر وضو چھوٹا پھر نماز پڑھی لیکن صحون چھوٹا پھر بھی نماز باطل ہے امدن چھوٹا پھر بھی نماز باطل ہے اب صحون اور امدن میں پھر فرق کیا رہا تو آپ کہیں گے اس میں ثواب اور گناہ کا فرق رہا وضو آپ سے صحون چھوٹا آپ کو یاد نہیں تھا بے وضو نماز پڑھی آپ کی نماز باطل ہے دوبارہ پڑھنی ہے لیکن آپ کو اس پر گناہ نہیں کیونکہ یہ صحون ہوا کوئی آ کر کے جان بوجھ کر اسے پتا ہے مجھے وضو نہیں پتا ہے مجھے گسل نہیں پھر بھی اللہ اکبر وضو کر رہا تھا پاکھا تھا امبگر تھا چھلے اللہ اس کو کہیں گے آپ کو گناہ ہے ایک تو نماز باطل ہے وہ تو ہے ہی اور دوسری بات کیا ہے یہ قبیرہ گناہ ہے کیوں کیونکہ آپ نے اللہ کے مقرر کردہ دین کو ماننے سے انکار کیا جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو چیز کتاب سنت سے شرط ثابت ہے آپ نے اس کو شرط نہیں مانا اور یہ اللہ کا دین ہے آپ نے اسے موفیرہ لہٰذا یہ قبیرہ گناہ ہے لہٰذا یہ کیا ہے تو اسی لئے واجبت پتہ ہونے چاہیے ارکان پتہ ہونے چاہیے شروط پتہ ہونے چاہیے جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں اگر صحون یا جہلن ان میں سے کوئی چھوٹے تو ان کے بدلہ سجد سہو کافی ہے نماز کے اپنے شروط ہیں واجبات ہیں ارکان ہیں سنن ہیں وضو کے اپنے الگ ہیں روضو کے اپنے الگ ہیں اور زکاة کے اپنے الگ ہیں فاج کے اپنے الگ ہیں جہاد کے اپنے الگ ہیں بایہ نکاح اس کے اپنے الگ ہیں جو بھی چیز جو بھی عبادت اسلام میں ہے اس کے شروط ارکان واجبات سنن آداب نواقض سب کے الگ الگ ہیں لہذا جس کسی باب میں آپ جائیں گے لبی آپ نماز کے باب میں ہیں آپ کو اس کے شروط ارکان واجبات اور سنن آداب اور موانع یا نواقض وہ پتہ ہونے چاہے کالا آپ روزہ میں آئیں گے یا طہارت کے باب میں آپ اس سے پہلے تھے تو اس کی یہ ساری چیزیں الگ سے پتہ ہونی چاہے تو واجبات کیا ہیں اچھا اب ارکان اور واجبات میں کیا فرق ہے ارکان اور واجبات میں کیا فرق ہے کہتے ہیں ارکان اور واجبات میں یہ فرق ہے کہ رکن کسی بھی صورت میں ساکت نہیں ہوتا چاہے اندن ہو سہون ہو جہلن ہو کسی بھی صورت میں رکن ساکت نہیں ہوگا کسی شکل سے آپ کہیں گے آپ نے نماز میں مثلا قیام کیوں نہیں کیا رکن ہے آپ دو سجدوں کے درمیان آپ نے اتمنان کیوں نہیں کیا رکن ہے آپ تشہد کے لئے کیوں نہیں بیٹھے رکن ہے آخری تشہد کے لئے تو وہ کہے گا مجھے ماتا نہیں تھا یہ رکن ہے کیا یہ عذر ٹھیک ہے نہیں جہلن بھی ساکت نہیں ہوگا کوئی کہے گا میں بھول گیا کیا یہ عذر ٹھیک ہے نہیں کیونکہ یہ رکن ہے یہ اندن سہون جہلن کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتا ہے بلکہ بغیر رکن کے نماز باطل ہوگی صحیح نہیں ہوگی اس کے برعکس اگر واجب سہون اور جہلن سہون یا جہلن چھوٹ گیا تو اس کے بدلہ سجدہ سہو کرنا کافی ہے باقی نماز درست ہے تو پتا چلا صرف ایک چیز میں رکن اور واجب ایک جیسے ہیں وہ ہے اگر کوئی رکن یا واجب اندن چھوڑے تو رکن اور واجب ایک جیسے ہیں اگر کوئی رکن سہون یا جہلن چھوڑے اور واجب سہون یا جہلن چھوڑے یہاں فرق ہے رکن چھوڑنے کی صورت میں پھر بھی عبادت باطل ہے لیکن واجب چھوڑنے کی صورت میں عبادت باطل نہیں ہے کیونکہ عبادت کس پر قائم ہے ارکان پر ارکان پر ارکان وجود میں آیا ہے سب لہذا عبادت باطل نہیں ہے جو رکن سہون یا جہلن چھوڑا اس کے بدلہ کیا کافی ہے سجدے صاحب یہ جو عبی تک ہم نے پڑا صحیح طریقے سے آپ کو راسق ہو گیا یا کسی کو کوئی اس میں عبی بھی ملاحظہ کیونکہ بعد میں آپ لوگوں کو پوچھنے کا وقت نہیں ملتا ہے پچھلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ پوچھنا تھا لیکن وقت نہیں ملا لہذا عبی میں روکتا ہوں آپ نے جو عبی تک یہ رکن اور شارت اور اس سب کی وضاحت یا اس میں جو فروق ہیں فرق ہے یہ پڑا یہ سب واضح ہو گیا اس طرف سے وہ طالبیں رکن اور واجب میں کیا فرق ہے ذرا بتاؤ پھر بولی ذرا کھڑے ہو جاؤ اچھے در سے بولو اردو میں بولنے میں اگر دکت ہو رہی ہے کشمیری میں بولو زبانی بولو کتاب کی طرف نہ دیکھتے ہوئے رکن اور واجب میں کیا فرق ہے آپ کہہ رہے ہیں رکن اگر سہون چھوڑ گیا تو نماز باطل نہیں ہوگی پھر حال ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز کا کہیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ رکن اگر سہون چھوڑ گیا تو نماز باطل نہیں ہوگی اور واجب واجب اگر سہون چھوڑ جائے گا تو نماز باطل ہوگی تو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں الٹا کہہ رہا ہے اسے کیا کہنا چاہیے تھا ایک منٹ کون بتائے گا یہ والا درمیان والا ہاں آپ اسے کیا کہنا چاہیے کھڑے ہو جاؤ بسم اللہ کیا کہنا چاہیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الٹا کہہ رہا ہے اسے کیا کہنا چاہیے آپ بتائیے ذرا واجب اور رکن رکن اور واجب اس میں کیا فرق ہے آپ بتا یہ آپ کی نماز کا مسئلہ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ مشکل نہیں ہے یاد رکھو زبانی بہت آسان ہے ذرا آپ بتائیں رکن اور واجب میں کیا فرق ہم نے پڑا رکن یہ ستون ہے رکن یہ والا ستون ہے رکن وہ والا کونہ ہے جہاں سیمٹ زیادہ لگتا ہے محنت زیادہ لگتے ہیں واجب یہ دیوارے کالم سٹرکچر میں رکن کالم ہیں اور جو پھر دیوارے ہوتی ہیں اینٹ کا کام وہ واجب ہیں تو رکن اور واجب میں کیا فرق ہے کون سا ایک چھوٹنے سے عبادت سرے سے ختم ہو جائے گی اور کون سا ایک چھوٹنے سے عبادت سرے سے ختم نہیں ہوگی رکن چھوٹنے سے عبادت سرے سے ختم ہو جائے گی کالم سٹرکچر میں اگر آپ دو چار کالم چھے کالم دس کالم نہیں لگاتے ہیں تو سلیب کہاں رہے گا ہے عمارت کہاں رہے گی دہ جائے گی آپ نے بات سمجھی کیونکہ وہ جو کالم ہیں وہ اس کے لئے رکن ہیں تو ابھی جو آپ نے کہا رکن چاہے عمدن انسان چھوڑے یا سہون بھول گیا پھر بھی نماز باطل ہوگی آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوگی باطل ہوگی اور واجب اینڈ کا کام دوسری چیزیں جو ضرور نہیں تھی لیکن سہون رہ گیا اس کے لئے سجدہ صاحب کافی ہے اینڈ کا کام سہون رہ گیا تو رات کو جب مستری گھر چلا گیا اینڈ کا کام رہ گیا رات کے دوران یہ بلنگ گر جائے گی نہیں گرے گی کال آ کر کہیں گے یہ یہاں چھوڑ جائے گا گلتی ہو گئی چلو میں آ کر کے آج کر لیتا ہوں اس میں بدلہ ہے لیکن اگر دس پلر لگانے تھے دو لگائے اور اوپر سے سلیب کا کام چل رہا ہے بوجھ بن جائے گا اور ساری بلڈنگ ڈہ جائے گی کیونکہ رکن موجود نہیں ہے گر اس سے کہیں گے یہ کیا کیا کہے گا سہون چھوڑ گیا تھا چلے گا چاہے آپ رکن سہون چھوڑے امدن چھوڑے جہلن آپ کہیں گے مجھے پتہ نہیں تھا یہاں ایک اور پلر لگانا ہے چلے گا اس سے بلڈنگ بج کر رہ گی کہ مجھے تعمیر کرنے والے کو پتہ نہیں ہے نہیں رکن اگر عبادت میں چھوڑ جائے تو ساری عبادت جو ہے باطل ہوگی اور واجب اگر امدن چھوڑے تو عبادت باطل ہوگی امدن اگر واجب چھوڑ دے عبادت باطل ہوگی بلڈنگ میں اگر امدن انسان دیوارے بنانا چھوڑ دے گا دس پندرہ دن بعد آئے گا وہاں سب تحسناس ہوا ہو گیا پھر لوگ کہیں گے آپ نے یہ کیوں نہیں کیا تھا اس وقت لیکن اگر سہون چھوڑ گیا سلام فیرہ اور پتہ چلا فلان چیز نہیں کیا ہے پھورا سجدہ صاحب کرو آپ جا پوچھ رہے تھے سہون سہون کیونکہ اگر آپ کہیں گے نا صرف اگر واجب چھوڑ گیا آپ کو پہلے یہ ضروری کہنا ہے واجب امدن چھوڑا یا صاحب اگر امدن چھوڑا جان بوجھ کر اسے پتہ تھا کہ ایسا کرنا ہے لیکن پھر بھی چھوڑ دیا نماز باطل ہوگی نماز سجدہ صاحب کافی ہے اس کے لئے ہم پڑھیں گے سجدہ صاحب کی آخواہ جب یاد آئے گا تب کرے گا لیکن سجدہ صاحب کرے گا تو ایک اور چیز پڑھئیے نماز کے واجبات فرص بھی زیل ہیں اب کیا کیا واجب ہے آپ واجب ہیں جلدی سے پڑھیں گے انشاءاللہ کلاس قدم ہونے سے پہلے مکمل کریں گے تقبیر تحریمہ کے علاوہ دوسری تمام تکبیرات انتقاب تقبیر تحریمہ کے علاوہ دوسری تقبیریں تقبیر تحریمہ کے علاوہ کیوں کہا تقبیر تحریمہ کا حکم کیا ہے رکن ہے رکن فرض اور واجب میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے تقبیر تحریمہ کیا ہے رکن ہے آپ بیٹھیں بیٹھیں آپ بیٹھیں تقبیر تحریمہ رکن ہے لہذا پتا چلا کہ تقبیر تحریمہ چاہے بے خبری سے یعنی جہلن چھوٹے عمدن قصدن کو ہی چھوڑے یا صحوان کو ہی چھوڑے آدمی آیا نماز میں شریع ہونے کے لیے اور جو ہی صاف میں پہنچا بسم اللہ الرحمن تقبیر کہاں کی تقبیر مت کی آپ اسے کہیں گے آپ جب آئے نا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے سیدھے شروع کیا تقبیر آپ نے نہیں کی اللہ اکبر میں نے مجھے لگتا ہے نہیں کیا وہ کہہ گا کہ میں بھول گیا تھا پھر بھی نماز باطل ہے وہ کہہ گا چلے مولی صاحب اس کے بغیر بھی چلتا ہے پھر بھی نماز باطل ہو گئی کیونکہ یہ کیا ہے رکن ہے نماز دہرہ نہیں ہے بالکل نماز میں بتاؤں گا دہرہ نہیں کیا ہے نماز شروع ہی نہیں ہوئی نماز نماز کیسے شروع ہوگی تقبیر دہری مسئلہ جب وہ شروع ہی نہیں کی آپ نے بات سمجھی ساری محنت ختم ساری محنت نہ ایسے نیسے پڑھو اب کیا فرق ہے اگر بھول گیا معافی بنے گی گناہ نہیں ہے اگر جانبوش کر کیا تب کو رہا ہے بات واضح ہوئی کس میں تقبیر تحریمہ رکن ہے ساری نماز نئے سے پڑھنی ہیں ساری نماز نئے سے پڑھنی ہیں اب اس کے علاوہ جو تقبیرات ہیں رکو کے لئے جانے کے لئے تقبیر اللہ اکبر اب کوئی آدمی رکو میں چلا گیا اللہ اکبر نے کہا رکو میں چلا گیا اللہ اکبر نے کہا تو یہ تقبیر واجب ہے یہ تقبیر اب اس سے کہا جائے گا آپ نے تقبیر نہیں کہیں اگر اس سے کہا ہے افسوس میں بھول گیا اب کیا ہوگا پریشان ہو گیا تو آپ کہیں کہ سجدے ساہوے کر لو کافی ہے لیکن اگر وہ کہا گیا نہیں جی اس کے بغیر بھی چلتا ہے مجھے پتا تھا تقبیر کرنا ہے میں نے جانبوش کر نہیں کیا تو نماز دہرہ نہیں ہے باطل ہو گئی کیونکہ واجب اگر کوئی شخص آمدن قصدن چھوڑ دے اسی طرح امام اور منفرد امام اور اکیلا اگر سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے امام اور اکیلا جو جماعت میں اس کے بارے میں اختلاق ہے یہ کیا کہے گا امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ کیونکہ یہ تقبیر کے بدلے ہے منفرد کے لئے بھی سمیع اللہ لمن حمدہ یہ بھی تقبیر کے بدلے ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو تقبیرات انتقال کا ہے یعنی منتقل ہونے والی تقبیروں کا جو حکم ہے لیکن جو جماعت کے ساتھ پیچھے ہیں اس کے لئے بعض اہلینب نے کہا وہ صرف ربنا ولکل حمد کہے گا اور بعض نے کہا نہیں سمی اللہ علی من حمدہ بھی کہے تو بہتر ہے وہ پڑھیں گے ممکن ہے سنتوں میں آئے گا لیکن امام اور منفرد کا دونوں کا تقبیر کہنا سمی اللہ علی من حمدہ کہنا یہ کیا ہے واجبات میں سے اور پہلا جو نقطہ تمام تقبیرات جو کہا کہا اس کی دلیل ہے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرو فی کلی خفز ورفع وقیام وقود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکتے اور اٹھتے بار اور ہر اٹھتے اور بیٹھتے وقت تقبیر کہا کرتے تھے اور سمی اللہ لمن حمدہ کی دلیل ہے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاما الاس صلی اللہ یکبرو ہینا یقوم ثم یکبرو ہینا یرکا ثم يقول سمع اللہ لمن حمده حین يرفع صلبہ من الرکع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد اور ترجمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے تو قیام شروع کرتے وقت تقبیر کہتے رکو میں چلے جاتے وقت تو تقبیر کہتے رکو سے جب پیف اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے پھر کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں ربنا لك الحمد کہتے اسی طرح مقتجی کا یہ کہنا یہ واجب ہے کیا ربنا ولک الحمد دوسرا ہے ربنا لك الحمد تیسرا ہے اللہم ربنا لك الحمد دیکھئے جہاں اللہم ہے وہاں ولک نہیں ہے وہاں صرف ہے ربنا اور جہاں اللہم نہیں ہے وہاں پہلے میں ربنا ولک الحمد اور ایک جگہ ہے جہاں نہ اللہم ہے اور نہ واو ہے یہاں ہے ربنا لک الحمد یہ ہے درمیان والا ان تین میں سے جو بھی کہے یہ سنت سے ثابت ہے تینوں الفاظ سنت سے ثابت ہے البتہ امام اور منفرد ان دونوں کلمات یعنی سمع اور ربنا دونوں کو عدا کرے گا ان دونوں کے درمیان جمع کرے گا کون امام اور منفرد جیسا کہ عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ فَقُولُوا پَسْتُمْ كَهُو یہ واجب پر دلالت کرتا ہے رکو میں کم از کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا اور سجدہ میں کم از کم ایک بار سبحان ربی العلا کہنا جیسا کہ حدیث زیفہ میں ہے وَكَانَ يَقُلُوا فِي رُقُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ يَقُلُوا فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى تو کم از کم ایک بار کہنا واجب ہے تین بار کہنا مسنون ہے اس سے زیادہ بھی اگر کوئی بڑھائے دس بار تک لے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے سوائی یہ کہ امام کو ایسا نہیں کرنا چاہے امام کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہے امام کو چاہیے کہ اِذَا اَمَّا أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِفْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب تم میں سے کوئی لوگوں کو امامت کرائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے اور یہ تخفیف حسب حاجت حسب حالت اس کے حساب سے ہوگی مثال کے طور پر اگر کہیں کسی علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں کے لوگوں کو خوب اچھی فرصت ہے جوان لوگ ہیں تو وہاں دس مرتبہ بھی سبحانہ ربیعالعالہ پڑے سجدے میں ممکن ہے ان سب کو وہ تخفیف لگے کوئی بات نہیں لیکن کہیں بازار میں مسجد ہے لوگوں کو فوراں باہر جانا ہے یا ہسپدال میں مسجد ہے یا ائرپورٹ میں مسجد ہے منٹو میں جو ہے گاڑی چھوٹنے یا جہاز چھوٹنے کا وہ ہے خدشہ ہے تو ایسی جگہوں پر دس بار کہنا یہ تخفیف نہیں ہوگا آپ تو یہ خود بھی سمجھ سکتے ہیں یا ایسی جگہ پر سبحانہ ربیعالعظیم پندرہ مرتبہ کہنا دس مرتبہ کہنا یہ تخفیف نہیں مانا جائے گا اب مثلا مدرسہ ہے اثر کی نماز ہے کہیں نہیں جانا ہے ادھر ہی ہیں سبق نہیں سنانا ہے کوئی جلد بازی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو دس دس بار پندرہ پندرہ بار اگر سجدہ میں پہنے سبحانہ ربیعالعالعہ تو ظاہر سے بات ہے یہ نیکی ہے یہ بات ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اب محلہ کی محلہ کی محلہ میں اس میں دو شگر پیشنٹ ہے ایک دو پروسٹیٹ پیشنٹ ہے ایک دو ان کے کمر میں ڈسک ہے ایک دو ان کو گھردن میں کوئی مسئلہ ہے اب آ رہے ہیں نماز کو یہ ہمارے لئے فقر ہے آ رہے ہیں نماز کو اور یہ سارے لوگ جو ہیں مسجد میں جم ہے اور تقریباً اکثر محلہ جات کے حالت یہ ہوتی ہے تو وہاں امام آ کر کے جب یہ گھردن کی ڈسک والا بوجھ ڈال دا ہے گھردن پر تو امام پندرہ مرتبہ دس مرتبہ سبحانہ ربیعالعالعہ کیا یہ مناسب ہے مناسب نہیں ہے ڈسک والا پیشے ہے پریشان ہے پروسٹیٹ والا ہے دوسرے لوگ ہیں تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے یہ فرض جو ہے جماعت میں شامل ہونا جو واجب ہے ہم پر فرض ہے یہ ادا ہو جائے اور نماز جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے اور تخفیف ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا آپ لوگوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہو اور یہ کس بنیاد پر فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا میں دن بر تھکا ہوا تھا زمین سے لوٹ رہا تھا کام کر رہا تھا ادھر دو اونٹنیاں میرے ساتھ تھی ان کو باہر باندھا اور میں نے کہا چلو جلدی میں نماز پڑھ کے نکلتا ہوں لیکن اندر یہ اتنی لمبی سے نماز پڑھایا آپ نے بات سمجھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو سمجھایا کہ آپ کو لوگوں کو دیکھ کر کے تبدیل ہی کرنی چاہئے جہاں فرصت میں ہیں آپ وہاں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں آپ کو پتا ہے تھوڑی سی جلدی ہے تو وہاں آپ کو چاہیے کہ اسے عیدبار سے نماز پڑھائے اس لئے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ایک ایک بار فرض ہے واجب ہے نوافل میں سنتوں میں جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس وقت منفرد ہو لیکن جب امام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کا خیال کریں اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے امام لمبا سجدہ کر رہا ہے تو پڑھ لیجئے کوئی حرج نہیں اور دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی کہنا جیسا کی حدیث ابن عباس میں ہے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یقور بین السجدتائینی اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وحدنی ورزقنی تو یہ دعا پڑھنا دو سجدوں کے درمیان واجب ہے اللہم اغفر لی اتنا حصہ واجب ہے اگر انسان چھوڑ دے اندن قصدن تو نماز باطل ہوگی یا جہلن کیا تو سجد ساہو کافی ہے سجد ساہو کافی ہے اور اسی طرح آٹھنا جو واجب ہے اگر البتہ اگر امام صحوان کھڑا ہو جائے تو مقتدیوں پر امام کی اقتداء کی وجہ سے یہ تشہد واجب نہیں ہے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تشہد بول گئے تو وہ اس کی طرف واپس نہیں لوٹے بلکہ اسے سجد ساہو کرنے سے پورا کیا یہ مقتدیوں پر واجب نہیں رہتا ہے کیونکہ مقتدیوں کو یاد تھا ہمیں تشہد کے لئے بیٹھنا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول گئے امام بول گیا تو جب امام بول گیا امام سجد ساہو دے گا اور لوگ بھی اس کے ساتھ سجد ساہو میں شریک ہوں گے لہذا لوگوں پر یہ واجب نہیں رہے گا اگر آپ کہیں گے لوگوں پر واجب رہے گا اور انہیں یاد بھی تھا ہمیں بیٹھنا ہے تو پھر آپ کہیں گے ان کی نماز باطل ہوگی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی نماز باطل قرار نہیں دی اور آفنا جو ہے وہاں پہلا تشہد اور پہلے تشہد کے الفاظ یہ ہیں پہلے تشہد کے الفاظ کیا ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ پہلے تشہد کے لئے بیٹھو گے تو یہ الفاظ کہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبُهُ إِلَيْهِ اَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلِيَدْ اللَّهَ عزَّوَجَلْ فرمایا اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کے بعد تم میں سے ہر ایک شخص وہ دعا افتیار کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو اور وہی دعا اللہ سے مانگیں پہلے تشہد میں وارد دعائیں مانگ سکتے ہیں بشرتے کے پہلے تشہد میں بھی درود درود اور دعائیں مانگ سکتے ہیں بشرتے کے نمازی اقیلہ ہو مقتجیوں پر گرا نہ گزرے اگر انسان پہلے تشہد میں ہے لمبی دعائیں کرتا ہے درود بھی پڑتا ہے اس میں کوئی اعتراض لیکن بشرتے کے اقیلہ ہو منفرد ہو کیونکہ امام کو ایسا نہیں کرنا چاہے ہاں درود پڑ سکتا ہے درود میں زیادہ توالت نہیں ہے لیکن لمبی دعائیں پہلے تشہد میں نہیں کرنی چاہیے کیوں اس سے مقتجیوں پر گراں گزرے گا کیونکہ نسائی شریف کی روایت میں پہلے تشہد والی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْ يَتَخَيِّرْ أَخَدُكُ مِنَ الدُعَاءِ اور آپ اپنی سب سے پسندیدہ دعا اکتیار کر لے اور وہ اللہ سے مانگے نسائی شریف کی روایت میں یہ لفظ جو ہیں پہلے تشہد کے بارے میں آئے ہیں لہذا پتا چلا کہ پہلے تشہد میں بھی دعائیں کرنا درود پڑھنا یہ ساری چیزیں جائز ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا امام پہلے تشہد میں اشہدو انہ محمدن عبدوہ ورسولوہ کے بعد درود پڑھتا ہے تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیوں درود پڑھا کیوں اتنا لمبا پڑھا تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی حرج نہیں تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ انسان تورق کرے تورق کس کو بولتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ فِرَّكْ أَتَيْنِ جب دو رکعتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھتے وَإِذَا جَلَسَ فِرْرَكْئَةِ الْأَخِیرَةِ اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَةِ تو بائیں پاؤں آگے بڑھاتے وَنَسَبَ الْأُخْرَةِ اور دائیں پاؤں جو ہے وہ زمین میں جو ہے کھڑا رکھتے وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ اور اپنی ران پر بیٹھتے آپ نے بات سمجھ یہ کس طرح کوئی آپ نے سے دکھا سکتا ہے تاوروک پریکٹیکل ہاں بلکل ادھر ادھر آ کر دکھائے یہ صحیح طریق ہے پہلا تشہود نہیں آپ قبلہ کی طرف پہلا تشہود پہلا تشہود نہیں پہلا تشہود نہیں کمیز اٹھائیے کمیز جو ہے نا آپ اس کو پاؤں پر رکھیں کمیز کو جہاں اندر پاؤں پر رکھیں یہ لوگ دیکھیں گے دائیں پاؤں کھڑا رکھا بائیں پاؤں پر بیٹھ گئے بائیں پاؤں پر بیٹھ گئے اور دائیں کیسے رکھا کھڑا رکھا کھڑا ہی تھے اتھائز ایس نیمائزمز نہ شنو تے مکن توہی کیو کاتھ میسید کرے ایمیز باشنوش نیمائزمز مزر چلیے دائیں پاؤں آپ نے کھڑا رکھا اور بائیں پاؤں جو ہے اس پر آپ بیٹھیں اب آپ بائیں پاؤں جو ہے دائیں پاؤں کے نیچے سے دالیں ہاں ران پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں جو ہے وہ کھڑا رکھیں کھڑا ہے اس کو بولتے ہیں تورک تو یہ سنت طریقہ ہے کس میں بیٹھنے کا تشہود میں اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کیا یہ صرف کیونکہ اس میں بعض روایات میں آیا ہے آخری تشہود میں اس طرح بیٹھے تو جہاں دو ہی رکھتے ہیں فجر کی مسئلہ لہذا بعض اہل علم نے کہا ہے تورک ہر اس تشہود میں ہے جس میں سلام ہے اس طرح سے نزا ختم ہو جائے گا تورک ہر اس تشہود میں جس میں کیا ہے سلام ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ نہیں بیٹھتے ہیں اس لیے ایک آدمی اگر درمیان میں بیٹھنا چاہے وہ نہیں بیٹھ پاتا ہے کیونکہ دوسرے نہیں بیٹھتے ہیں ورنہ اگر سب لوگ اسی طرح سے بیٹھیں گے تو جگہ نکلے گی ایک آدمی جو کونے کا ہوگا وہ دو اینچ ادھر چلے گا دوسرا دو اینچ ادھر سب کے لئے جگہ نکلے گی اب یہ سارے لوگ ٹائٹ کیے ہوئے ہیں تو یہ آدمی دو اینچ اس کو چاہے یہ کہاں جائے گا تو اللہ کو لہاں کوشش کرنے چاہے